انٹر ڈسٹرٹ ہاکی ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا ہے یوم جنا ٹورنمنٹ اس کا نام دیا گیا ہے اور پاکستان رینجرز کی طرف سے اس کا نقاط کیا گیا ہے کراچی کا یہ بہت مشہور یہ ہاکی فیلڈ ہے جہاں پہ یہ مقابلے ہوئے ہیں اور کیا ہی کہنے اس شہر کے مقابلے تو بہت ہی اچھے ہوئے ہیں کوئی جیتا ہے کوئی ہارا ہے لیکن شکست ہوئی ہے تو ان خوف کے بادلوں کی جو کراچی شہر پہ کافی عرصے تک اپنا سایا کیے ہوئے تھے اور جیت ہوئی ہے تو میری جیت ہوئی ہے تو آپ کی جیت ہوئی ہے تو کراچی ارسل بلا آپ کی کیا کچھ نہیں ہے آج یہاں پہ لوگ ہیں اسپیکٹیٹرز ہیں اولمپینز ہیں اور میرے پیچھے یہ بینڈ کا چاکو چومت دستہ بھی ہے یہ روشنیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنیا شہر کراچی کی ہیں اور یہ روشنیا امن کی اور ترقی کی ہیں یہ روشنیا اس کھیل کی ہیں جسے ہم اپنا قومی کھیل کہتے ہیں اور آج اس کا میلا سجا اور کیا خوب میلا سجا ہے تو پھر آج کا نیا دن کراچی شہر کی روشنیوں کے نام ایک تو یہ کہ ہاکی کی پروموشن اتنا زبردست کلر فور ایونٹ اور تیسرا یہ کہ کراچی جیسے شہر میں کیا کہیں گے پہلے تو ایونٹ کیا والے سے سب سے پہلے تو میں مہار پر دوں گا کراچی حقوششن کی اور خاص کر انکہ سیکریٹری حیدر حسین کو جب سے انہوں نے یہ حدہ سامالا ہے ڈے بائی ڈے بتا جیز اس پہ ترقی ہو رہی ہے اور یہ بہت ضروری اس طرح کے ایک پہلے ہونا تھا کہ ہاکی کو آپ بلکل ہاکی سمجھیں بلکل بڑا انام رہ گئی پاکستان میں ایک ہاکی کلچر تھا پورا ہے جو تھے نا اور ہاکی نیشنل گیم تھا اس میں ہوتا تھا کہ ہمیں کالج میں ایڈیوشن ملتے تھے میڈیکلیں ملتے تھے نوگرییں ملتی تھی کراچی میں کمس کم بیز بھائی ڈیپارمنٹ تھے ہر سٹینڈر کے کلپ کے لڑکے کو بھی جواب مل جاتی تھے اب انسانڈیپ ختم ہو گیا نہ کوئی ایڈیوشن ملتے ہیں تو پیرنٹس کے در کھیلائیں سر اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں شکر ہے ینگ لگ رہے ہیں ہری بھائی کیسا محسوس ہو رہا ہے اوویسلی کراچی جیسے شہر میں نہ صرف یہ کہ یہ کھیل کا روائیول ہے بلکہ امن کا روائیول ہے پیس دوبارہ واپس آرہ ہے سب کچھ مل ملا کے کھیل کے لیے بھی شہر کراچی کے لیے بھی بڑی پوزیٹیف یہ چیز ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ رینجرز نے یہ ارگنائز کیا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے کیا ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہے اور میں افتخار صاحب کا ڈی جی صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی دلچسپی لی اور اس ٹورنیمنٹ میں جو انہوں نے انعامات رکھے ہیں یہ ہسٹری میں آج تک ڈسٹرک لیویل پہ کسی نے نہیں رکھے اور جیتنے والی کو چھ لاغ روپے رکھے ہیں ہارنے والی کے لیے تین لاغ اس وقت کیا نہیں ہو رہا جو آپ کے پیریڈ میں آپ کے ایرہ میں ہو رہا تھا کہ ہم فتوحات بھی سمیت رہتے میڈلز بھی ہمارے آ رہے تھے ڈومیسٹرک لیویل کو بہتر نہیں کریں گے انکریجمنٹ نہیں ہوگی ہاکی ترقی نہیں کرے گی اور ان کو دوسری بات یہ یہ کہ انڈر سکسٹین کی ٹیم بنانا چاہیے انڈر ایٹین کی بنانا چاہیے تاکہ ادھر سے ٹیلنٹ نکلے جتنی جتنی گراس روٹ پہ یہ محنط کریں گے اتنے ہی ٹیلنٹ ہو ٹیلنٹ اوپر آئے گا اور پاکستان کی ہاکی بہتر ہو کیسا محسوس کر رہے ہیں مجھے دو بڑا اچھا لگ رہا ہے ریل ہی میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے جو یومی جناح آل کراچی انٹر ڈسٹرک ہاکی ٹورنہ میں اس کا میں آرگنائزنگ سیکیٹری بھی ہوں آپ بلیف کریں کہ میں نے ایسے میچیز بہت کم دیکھی ہیں اور آپ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراؤڈ آیا ہے یہ ایک گوڈ سائن ہے تنکا تنکا ہمیں جوڑنا ہے یہ بچے آج ہاکی لے کے گراؤنڈ میں داخل ہوں گے کل یہی ہاکی جو ہے وہ یہاں کھیل رہے ہوں گا پرسوں پاکستان کے لئے وہ نام دمارے ہوں انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لاسٹ ونٹر جو کیمپ لگا تھا یہاں پر لیکن یہ جو کریڈٹ ہے یہ جاتا ہے کراچی ہاکی اسوسیشن کے حیدر حسین کو حنیف بھائی کو گلفراز کو ڈاکٹر ماجید ہے ان کے ساتھ ان کو جاتا ہے فیفٹین ہنڈرڈ بچہ جو ہے وہ آیا تھا ان کے پیرنٹس ان کو لے کر آتے تھے اور باقاعدہ جو ہے کراچی ہاکی اسوسیشن نے ان کو کٹ بھی دی فری آف کاسٹ اور یہاں ایک بالکل میلہ لگا ہوا تھا اور واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کل ہی بچے جو ہیں لازمی بات ہے کہ کل یہ پاکستان کے سٹار بلیں گے کافی عرصے سے یہ رونکے جو تھی نہیں تھی لیکن اس طرح کے ایونٹس ہیں فیملیز آرہی بچے آرہے دو بچے ہاتھ موقع لیے بیٹھے ہوئے پیچھے کتنی اچھی بات ہے شہر ہمارا ڈیزرف کرتا ہے یہ یہ وہ شہر تھا جس کو پورا پاکستان دیکھنے آتا تھا کیا ہوکی کیا نیشنل اسٹیڈیم کون سے ایسا کھیلتا جو یہاں نہیں تھا لیکن اب اچھا ہے اگر واپسی ہم اس طرف آ رہے ہیں اور ہونا چاہیے شہر کا حق ہے کہ جو پاکستان کو ستر پرسنٹ سکشی نائن پرسنٹ ریونیو دیتا ہے اس شہر کے لوگوں کا حق ہے ان کا رائٹ ہے کہ ان کے پاس سپورٹس کی فیسلیٹیز ہونی چاہیے وہ کب تک یہ ٹینشن ڈپریشن کبھی دہشتگردی کا شکار رہا ہے ایک دہائی تک یہ شہر دو دہائی اس کے بعد پھر اب بیروزگاری کا شکار تو زین یہ دپریشنوں سے نکالنے کے لیے سمجھتا ہوں نعمت ہے اور یہ آج کا ایونٹ بھی کسی کامیابی سے کم نہیں ہے آپ لوگ جب تک نہیں آئیں گے اور آپ لوگ جب تک سپورٹ نہیں کریں گے تب تک لوگ بھی ان کا انٹرس دیولپنی ہوگا بتائیں کیسا محسوس ہو رہا ہے قومی گیم کو تو ہمیں ویسے بھی سپورٹ کرنا چاہیے میں ہمیشہ اس کی فیور می ہوں بلکہ بہت سے ایسے ایکٹر ہیں بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آئیں اور یہاں پہ سپورٹ کریں اپنی حوکی کو کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور میں اس کی بلکل مبارک بات دوں گا پاکستان سن رنجز کو کہ اتنا اچھا ہے پرگرام اور اپنے نیشنل گیم کو پرموٹ کریں ڈی جی ریجر سندھ میجر جنرل افتغار حسن چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہم جو کاوشیں ہیں جو کوششیں ہیں یہی سے ان کا آغاز کر دے گفتگو کا شہر میں ام لوٹ آنے سے لے کر شہر کے کھیلوں کو دوبارہ فروغ دینے تک کیا کہیں گے دیکھیں امن کے جو تکازے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ شہر کے اندر اس کی زندگی واپس آئے اور کھیل اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اس وجہ سے یہ امن کے واپس آنے کا جو عمل ہے جو دوزار تیرہ چودہ سے شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ ابھی اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان ایکٹیوٹیز کا نظر آنا بڑا ضروری ہے تاکہ لوگ انجوائے کریں آئیں ملیں جلیں حلق گلہ کریں پتہ لگے کہ شہر میں واقعی روشنیاں واپس آگئیں تو اس حوال اس سے یہ کوشش ہے سیر ایک گولڈڈ ایرا تھا ہمارا ہاکی کا اور اب ہم نے دیکھا کہ بیچ میں بڑے مسئلے مسائل آئے ہم پوڈیم تک نہیں پہنچ پارے کالیفائی تک نہیں کر پارے ایسے میں کیونکہ آپ سپورٹس لور بھی ہیں ماشاءاللہ سے ایسے میں ایک سپورٹس لور کا دل کتنا دکھتا ہے جب ہمارا خاص طور پر نیشنل گیم اتنا سفر کریں میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کوشش جاری رکھیں گے اور گراسٹوٹ لیول پر موقع دیتے رہیں گے لوگوں کو اور کچھ تھوڑا سا اگنائز کر سکیں گے میبی ان فارم آف لیگز اور ڈپارٹمنٹس اور وٹیور تو پھر شاید ہمارے پاس ایسا موڈل ہو جس میں ہم آگے جا کے دوبارہ سے اچھے کلاری پروڈیوز کر سکیں ڈی جی رینجر سندھ اس وقت یہاں سے اس پرام شہر سے اور روشنیوں کے شہر سے کراچی کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہے گا کراچی کے نوجوانوں کے لیے کی پیغام ہے کراچی کا پہیہ چلتا رہے گا کراچی بند نہیں ہوگا کسی کو بند کرنے نہیں دیں گے آپ صرف حوصلہ پکڑیں پسینہ بھائیں پھون ہم دینے کے لیے تیار ہیں یہ صرف کھیل کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ شہر کراچی کی خوشیاں واپس آئی ہیں رنگ واپس آئے ہیں تو کیوں نہ ایسے میں نعرہ لگائیں سب مل کے پاکستان پاکستان پاکستان